بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امام فخردین راضی رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے عظیم علماء اور فلسفیوں میں شمار ہوتے تھے ان کی علمی گہرائی اور عقلی دلائل کا کوئی ثانی نہیں تھا وہ علم کلام اور فلسفہ کے ماہر تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر بشمار دلائل پیش کیے ایک دن امام راضی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ ایک سفر پر جا رہے تھے راستے میں ایک دیہاتی چرواحہ ان کے پاس آیا وہ دیہاتی بظاہر سادہ سا شخص تھا جس کی شکل اور صدرت اور لباس سے دیہات کی سادگی جلکتی تھی لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت اور یقین کا نور تھا چرواحہ نے امام راضی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا آپ کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنے علمی شان دکھاتے ہوئے جواب دیا میں نے اللہ کے وجود پر اتنی دلیلیں جمع کر رکھی ہے کہ اگر کوئی انکار کرنے والا آئے تو میں اسے سو دلائل سے اللہ کا وجود ثابت کر دوں گا یہ سن کر چرواحہ مسکرایا اور نہائی سادگی سے بولا امام صاحب مجھے تو اللہ کے وجود کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں جب میں رات کے وقت اسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو ستاروں کی چمک مجھے میرے رب کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے جب میں اپنی بکریوں کے لیے چراغاہیں ڈوٹتا ہوں تو ہر درخت ہر گاز کا تنکہ مجھے اللہ کی قدرت کی نشانی نظر آتا ہے میرے لئے اللہ میرے دل میں ہے اور دل کا یقین اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی چرواحہ کی یہ بات امام راضی رحمت اللہ علیہ کے دل میں اتر گئی وہ حیران ہو گئے کہ ایک سادہ دہاتی شخص جس کے پاس نہ علم کی گہرائی تھی نہ فلسفے کی پیچی دیا وہ کس طرح اللہ پر اتنا مضبوط ایمان رکھتا ہے اس لمحے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ علمی دلال اور فلسفے کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن اصل ایمان دل کی سچائی اور یقین میں پوشیدہ ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا اور پرمایا آج میں نے سیکھا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کیلئے عقل کے ساتھ دل کا یقین بھی ضروری ہے علم ہمیں اللہ کے قریب کر سکتا ہے لیکن اصل تعلق دل کا ہوتا ہے جو کسی دلیل کا محتاج نہیں اس واقعے کے بعد امام راضی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی معرفت دل کے یقین سے ہوتی ہے اور دل کا یقین وہ ہے جو ہر قسم کی دلیل سے بالاتر ہوتا ہے موسیقی